موسیقی 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 منابک اللہ پیر صلی اللہ علیہ وسلم منابک اللہ علیہ وسلم منابک اللہ علیہ وسلم بے شمار بیائیات خاص طور پر نشیر اور پرسیر ہماری بیائیات کو بیان کرتا رہے ہیں کہ جس وقت کا انسان سکتے کی حضرت میں ہوتا ہے اللہم جل اللہ وآلہ کی محامت اس وقت رہی ہوتی ہے اللہ کا حسد اس وقت رہا ہوتا ہے کل بیائیات کو بیان کرتے رہیں گے لیکن اس کے ساتھ سا کرٹیکل ایلیتر سکانتی جنگی ہے کہ جسے جو بیائی نہیں رہے گا جنگی ڈیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظیر بھی اور بشیر بھی بھی بشارتے بھی سناتے ہیں اور وہی ذکی تزدیع بھی دلوں کو پاک کرنے کا پرکٹیکل طریقہ دی جنگی ڈیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھاتے ہیں تو میرے آخر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کاریمات کی روشی نے ذکرز و دلیگوگناہ سے بچنے کا پرکٹیکل طریقہ میں حافظ ہے لیکن کسی کبھل کسی موقع دل جائے اوٹی با جہنے تیش جمیتی سالت حاصل دلونگا توانی تلیدیس آیا مبارکا ونجا بکر روحیت حاصل ہوا اسم اللہ جل وعلای شاکتا ماتا ما کانا محمد حلا احد مورد جائلی کم ولیکن رسول اللہ وفاق من نبیتون توانی تلیدیس آیا مبارکا اتن مفرز آلیس سمیلی فوششتفین اللہ جل وعلای شاکتا مارمان ما کانا محمد حلا احد مورد جائلی کم نبیتون سمیلی سمیلی آلیس سمیلی مردوں میں سے کسی وعلای شاکتا مارمان ورکن رسول اللہ نبیتون سمیلی آلیس سمیلی ورکنی تلیدیس آیا مبارکا کے شانی نزول کو جنوب پور کرتے ہیں تو اتنا ساعد اترام علیمان وردوان نبیتون ورد معروفنا حضرت زید بن حاضر اللہ تعالی عنه تفسیدی بابو انتظر حضرت زید بن حاضر اللہ تعالی عنه منحو میری آبا سبت اللہ علیہ ورد حسن محسن محسن امیتون سحادی حضرت زیدن سبت اللہ حضرت زیدن محسن 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 امیتون سبت اللہ محسن حضرت زیدن قبیدہ بلو کیسے ہیں آپ کے قابلے پر حملہ کیا آپ کے قابلے پر نعمچہ اور آپ کو دوار کردییا گیا بلو محسن 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 حقیق رہنم حضرت زید بن حاضر ربی اللہ تعالی عنہ حفظ خلیدہ اور حضرت 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 ربی اللہ تعالی عنہ حفظ تم فدیم بھی تم فدیم پیس میں بس ہوں گے تو ہوں گے بس ہوں گے بڑا بڑا کہیں گے تو اور آباز جناں گے تو میں اس کر رہا تھا کہ حضرت ریت میں حضرت کے پہنکتا ہے اب یہ والدہ کے ساتھ رہاں جا رہی تھے تو ان کی خاصلے پر حمدہ کیا گیا ان کی خاصلے پر روچھا گیا اور ان کی خواہ کیا گیا اور وقت اور مقرمہ کے بادائے پہنچ کیا گیا حقیق انہوں نے خریدہ اور اور ان کی خاصلے پہنچ کیا گیا اور ان کی خاصلے پہنچ کیا گیا بدلے گھنگیا پہنچ کیا گیا بیکٹی نبی کریم صgen صفی اللہ علی وآلہcharge کی بھونامی میں طرف زیر کی محصر اب یہ خواہن کا انہوں نے ان کی والد ان سے بہت مہتد کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں ظاہر کہ یہ فطری بات ہے ایک والد اپنے مچ لیکے سے کام ہو گیا بیٹے کو ہوا کرنیا گیا وہ اپنی بیٹے کی یاد میں ہوتے تھے جیسے ہی آتی تھے جیسے ہوا لائی کرتے تھے کہ کورپڑے شائد اور اشعال اپنی بیٹے کی یاد میں تھا دیکھیں کہ کسی کا بیٹا نہ جائے چھوٹا بیٹا یا بیٹی بچہ مر جائے تو اب آپ کو اپنے دنہ کے ساتھ سبر آیا تھا لیکن اگر کسی بیٹا گم ہو جائے یا بیٹری گم ہو جائے تو ہوا کرنیے لائیں تو اب آپ کو سبر نہیں آتا اگر اولاد کا انتقال ہو جائے تو آپ نے سوچتے ہیں کہ اللہ کے پاس چلے گے بچے ہیں تو ان کی مقصود ہو جائے اندلت میں چلے گئے ہیں اندلہ کے طریقے ہیں لیکن اگر کسی کے بچے گم ہو جائیں تو یہ ہوا کرنیے تو باب آپ کو رات کو نید نہیں آتی جب وہ سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں انہوں نے کہ یہ آرام نے حرام بسر ملسر ہے لیکن جانے میری اولاد تو بھی ایسا بسر ملسر ہوتا ہے یا نہیں ہوگا جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا نہیں کھاتا تھے کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ سوچتے ہیں کہ مجھے تو کھوٹی میں یہ ہے بہتا کہ میرے بچے کو بھی کچھانا ملا ہوتا یا نہیں ملا ہوتا لہٰذا اگر کسی کا بچہ خوت ہو جائے تو آپ کے بدلنے کے ساتھ ماں باپ کو سبق آ جاتا ہے لیکن اگر کسی کا بچہ گم ہو جائے تو ماں باپ کو سبق نہیں جاتا ایسی ایک تی ایک تی ایک تی انتے لیکن حاصل پر بہتا رہا ہوتی صحابی اے رسول ہیں ان کے والد پرشان ہیں کہ میں بچہ اضافہ کر دیا گیا وہ رات کی تنہائی میں اپنے بچے کی یاد میں اپنے بیٹے کی محبت میں اشعار لکھتے ہیں اور ان کے اشعار میں اس قبل فرد تھا اس قبل قیم اور سروم وہ حاصل کرتے ہیں گریہ اوزاری کرتے ہیں تو ان آنسیوں میں ہوتی بیان میں ایک لیکچر میں نے کو تفصیل سے قرام دیا کہ محبت کی انسان کو کیسے رولاتی ہے اور جنائی میں بھی انسان کو کیسا سروم کرتا ہے ان کی تی انگیار پر اُلغاری بہت کلام دیتا ہے میں چند اشعار میں مجھے رہان دکھتا ہوں وہ اپنے بیٹے کی انگیار میں کہتے ہیں میرے لکھتے ہیں میرے بیٹے ہیں میرے جارے تیری جارے میں رولا رہی ہے تیرا فیاد مجھے رولا رہا ہے تیری جنائی میں یہ آگر میں برداشت ہے برداشت ہے تو تیری جارے میں بیٹے ہیں میں بیٹے میں نہیں جانتا کہ جو زندہ بھی ہے کہ میں تیرے آنے کی وید کرتوں یہ ت smells ہو چکا ہے کہ میں معیوز ہو جاؤں میں رکھتے ہیں میں نہیں جانتا کہ تیرے کس چیز میںہلا کیا عرب کی حرم زمین نےہلا کیا یا سندhogات کی قانونہ نہیںہلا کیا تو زندہ بھی ہے یہ نہیں ہے میں نہیں ہی جانتا ہی مرے رکھتے ہیں جب سورج شروع ہوتا ہے تو آپ کی کہنے میں ربتا ہوں تو وہ مجھے دنہات یاد آتی ہیں وہ ساتھیں یاد آتی ہیں جب ہم اکٹھے سورج کو تلو ہوتا ہوا دیکھتے تھے جب بارش کی برسات دیکھتے ہیں تو یہ اینجل اینجل بارش کی برسات مجھے تیری یاد دیاتی ہے اور میری آنکوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو جاتی ہے مجھے وہ دنہات یاد آتی ہیں جب ہم اکٹھے بیٹھ کے بارش کی برسات کو دیکھتے تھے جب یہ ہمائیں چلتی ہیں تو میرے دل میں موجود تیرے پیار کی آگ کو مزید بھڑا دے تمہیں ہنگی رکھتے لگے میں تجھے تلاش کرتا رہوں گا میں تجھے بھونٹا رہوں گا اور اگر تجھے دونتنے کے لئے پوری دنیا کا سفر کرنا پڑا تو میں پوری دنیا کا سفر کروں گا اور تجھے تلاش میں عرب کے تیزفتار اونٹ لگا دوں گا یہ اونٹ اکتا جائیں گے میں نہ اٹھا ہوں گا یہ اونٹ تھک جائیں گے میں نہ چھپوں گا پھر تلاش کرتا رہنگا یہاں تک کہ حضر میں یہ بہت آگئی اپنے فلاں فلاں رشتدار کو تنکین کروں گا وسیعت کروں گا کہ میرے بیتے کو تلاش کرتے رہنا یعنی یہ کیفیت تھی ان کی محبت کی اس قدر پیار کرتے ہیں اپنے بیتے سے ایک دل ان کے قابلے ان کے قبیلے کے مجھے لوگ ان کے قوم کے مجھے لوگ مقفل مقرمہ جاتے ہیں ہر کے لئے اچانک زیادی حضر کو مقفل مقرمہ میں دیتے ہیں انہیں اپروچ کرتے ہیں انہیں بنداتے ہیں آپ کو والد طوف سے بہت محبت کرتا ہے آپ کی پیار میں آپ کی محبت میں اشعار لکھتا ہے یہ اور فلاں رہی کرتے ہیں لوگ اسے کممہ کہتے ہیں زیادی حضر میں اپنے والد کے لئے کی ڈیئے اشعار لکھے اور بتایا کہ میں اس وقت مقفل مقرمہ میں ہو یہ قابلہ جب واپس جاتا ہے وہ والد بہت پہبتا ہے یعنی فارم کرتا ہے کہ زیادی حضر کو مقفل مقرمہ میں موجود ہیں اور وہاں پر وہ انہوں نے یہ اشار لکھ کر لیے ہیں جب وہ واپس جاتے ہیں تو والد بہت خوش ہو جاتا ہے ان کا والد ہر سب بہت خوش ہوتا ہے اپنے بھائی کاک کو لے کر اس کی دیا کی حکم لے کر مقض المقرمہ میں آتا ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلاش کرتا ہے حضور کی گھر میں حاضر ہوتا ہے حضور کی اولاد میں سے ہیں آپ کی عظمت اور آپ کی شورت تو ہر طرف ہے آپ تو اپنے قبیلے کے سردار ہیں آپ تو قیدیوں کو آلاتیا کرتے ہیں دھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ تو اللہ کے گھر کے پروس میں رہے ہیں آپ تو لوگوں کو خدمت کرتے ہیں میری ایک تمانہ ہے ایک آرزو ہے ایک خواہش ہے میرا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے میں فیدیہ کی رقم لائے ہوں یہ رقم آپ لے لیں اور میرا بیٹا مجھے باپس دے دے اور اگر آپ کو مزید رقم بھی چاہیے تو مزید رقم بھی لے دیجئے لیکن میرا بیٹا مجھے دے دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پروایا فیدیہ کی رقم کی ضرورت نہیں ہے وہ تیرا بیٹا ہے اگر تمہارے ساتھ جانے کے لیے راضی ہے تو تم اسے بیج رہو حضرت زید بن حرصہ کو بلائے جاتا ہے کہا جاتا ہے آؤ تو تمہیں ملنے کے لیے آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بازہ میں حاضر ہوتے ہیں مزور کرماتے ہیں ان دونوں کو پہچانتے ہو وہ خوش ہو جاتے ہیں وہ کہیں ہم یہ میرے والدیں محترم ہیں یہ میرے تجیا ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں تو میں ان کے والی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پراتے ہیں جانتے ہیں کہ کیوں آئے ہیں کیوں آئے ہیں کہا میرے آپر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پروایا یہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کیلئے آئے ہیں کیا تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو زید بن حرصہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد کے ساتھ نہیں جاؤں گا والد حیران ہے پریشان ہے اپنے بیٹے سے کہتا ہے ہے میرے بیٹے ہے میرے بیٹے کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے کیا تم ان کو اپنے باپ پر ترجیح دیتا ہے ان کو اپنی ماں پر ترجیح دیتا ہے ان کو اپنے چتا پر ترجیح دیتا ہے ان کو اپنے کافلے اپنے قبیلے اور اپنے علاکے پر تجیلتا ہے کیا تو ان کے ساتھ غلام بن کے ا browsers ضائد بن حاسق ہے تمہیں اے میرے والد تم کیا جانو کہ ان کی غلامی میں کیا ملتا ہے تم کیا جانو ان کی غلامی کیا جاتی ہے تم کیا جانو جو چیز میں نے ان میں دیکھی ہیں وہ نہ میرا باپ کے سکتا ہے نہ میری ماں دے سکتی ہے نہ میرے قبیلے کے لوگ دے سکتے ہیں نہ میرے احس Sultan کام ملا کیا تو یعا کے وہ کہہ رہے ہیں جب تک بھگے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے حریب کے عقر علمال کا دیا اور آپ کہہ جانے ہیں ان کی غلامی میں کیا ملتا ہے ان کی غلامی میں کیا ملتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں بیٹا کہہ رہا ہے اے میرے والد میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا میں ان کی غلامی میں رہوں گا ان کے قدموں میں رہوں گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھتے ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں میرے آقا کے لبوں پر تبسم کی کھلاحات نظر آتی ہے میرے آقا زید بن حارسہ کو اپنی گھوڑ میں اٹھا لیتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں لاڑ کرتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں مکت المکرمہ کی گلیوں میں لے جاتے ہیں کعبت اللہ کے سامنے لے جاتے ہیں مکت المکرمہ کے سرداروں کو بھولاتے ہیں آپ چشم تصدر سے وہ منظر دیکھئے گا کہ کیا قسمت ہے اس زید بن حارسہ کی کہ یہ میرے آقا میں پکڑا ہوا ہے آقا کی انگلی پکڑ کے مکت المکرمہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور آپ تحیل باندے امیجن کریں انوزج کریں کہ وہ بھی اپنی قسمت پہ ناز کر رہے ہوں گے کہ مجھے آقا کی غلامی ملی ہے گویا کہ وہ بھی کہہ رہے ہوں گے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے چھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملکن اگر ٹھیک حضور آپ کے در سے اس ڈھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے پہ پہ پاں ہی پک جائیے پازار نبی میں اس شان کے سوتے میں خسارے نہیں ہوتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں کو کہا یہ زید بن حادثہ ہے لیکن آج کے بعد یہ میرا مو بولا گیتا ہے آج کے بعد اسے کوئی زید بن حادثہ نہیں ہے آج کے بعد میشن نام کے نام زید بن محمد ہے آج کے بعد اس کا نام زید بن محمد ہے محمد کا بہتاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب یہ نام دیا گیا وہ بہت کچھ ہوگے بہت کچھ ہوگے کہ مجھے حضور کا بیٹا کہا گیا لیکن کیونکہ اللہ جللہ وآلہ اس رسل کو ختم کرنا چاہتا ہے مو بولا بیٹا اس کو متبنہ کہتے ہیں مو بولا بیٹا اللہ جللہ وآلہ نے سورہ احضاب کی ابتدائی آیات میں درجہ بدرجہ اس کے احکام کو ختم کیا اور اللہ جللہ وآلہ نے یہ حکم ارشاد چرمایا کہ کوئی کسی کو اس کے مو بولے باپ کے نام سے نہ پھکارا جائے حقیقی باپ کے نام سے پھکارا جائے کسی کو اس کے مو بولے باپ کے نام سے نہ پھکارا جائے یعنی زید بن محمد اللہ کہا جائے قرآن کریم میں یہ حکم آگیا کیا عرب میں یہ رسل کی ریواج کا یہ جو مو بولا بیٹا ہوتا تھا اسے حقیقی بیٹے کی حقوق دی جاتی تھی وراثت میں انہیڈنس لو میں وہاں کا جو قرآن تھا تو یہ رسل کی رہاں تھی کہ جو حق حقیقی بیٹے کو دیا جاتا وہ ان حق مو بولے بیٹے کو بھی دیا جاتا اس کے وجہ سے حقیقی بیٹے کی حق تلقی ہوتی اور اسی طرح جو حقیقی بیٹے ہیں بچیاں اس گھر میں ہیں اگر کوئی مو بولا بیٹا بن جاتا تو وہ اسی گھر میں رہتی تو پردہ بھی نہ ہوتا لہٰذا ان احکام اور بشمار مختلف حکمتوں کی وجہ سے اس حقوق کو بدل دیا گیا کہ کوئی کسی کا مو بولا بیٹا نہیں ہے کوئی کسی کا مو بولا باپو نہیں ہے حقیقی باپ کے نام سے پکر رہا جائے اب جب حقیقی نام سے پکر رہا گیا پہلا ان کے نام تھا زید بن حارسہ پھر نام بدل گیا زید بن محمد اب جب پر حکم آیا تو پھر نام بدل گیا زید بن حارسہ اس کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف کونچتا بہت دکھ ہوا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نسبت مل گئی اب وہ نسبت ایک مرتبہ پھر واپس دیکھ گئی مجھے محروم کر دیا گیا اب جب ان کو تکلیف ہوئی تو یاد رکھیے کہ انسان کو دکھ پہنچتا ہے تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کا مقام بھی بلند ہوتا ہے جب کسی کو درد پہنچتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو جو تکلیف کو خوشی سے برداشت کر لیتا ہے پھر اللہ اسے بلند والا مقام دیتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر ربی اللہ تعالیٰ آپ کی شان کو تو قرآن میں بیان کیا گیا آپ کی فلائے کو بیان کیا گیا لیکن آپ کا نام قرآن میں نہیں ملتا فاروق عاظم کی شان ملتی ہے ان کا نام نہیں ملتا حضرت اسمانِ غنی کی شان کا ذکر ہے فلائے کا ذکر ہے لیکن ان کا نام نہیں ہے مولا علی کرم اللہ علیہ وآل کریم حید اکرار کی شان کو بیان کی گئی ہے لیکن ان کا نام نہیں ہے لیکن یہ وہ خوش قسمت ہے جس کا دل توتا تھا اس زید کا نام قرآن میں ہے وہ ایک اتحاقی دل کا نام قرآن میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا زید بن حیثہ کا نکہ ان میں ایمن سے کر آیا ہے ان میں سے ان کا ایک بیٹا اسامہ یہ معروف اسامہ ہے اسامہ بن سید جو ایک عوضیر مجاہین ہے اسلام کے وہ انہیں زید بن حیثہ رب جب آل 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 کا بیٹا ہے حضرت اسامہ بن زین ربی اللہ علیہ وآلہ volte kadar اس کے بعد نبی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حقیقی خوش کی بیٹی حضرت زینق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نکہ اُن سے کرانے کی یہ پیغام دی جائے حضرت زیند اوہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا یہ پیغام صلی اللہ حبود خوش ہوگی انہیں مغالطہ ہوا انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح اپنے نکاح کا پیغام دی جائے کہ حضور نے ان سے نکاح کرنی ہے لیکن جب بتا گیا کہ حضور نے اپنے نکاح کا پیغام دی جائے اپنے اس صحابی زائد بن حاصل اوہ تعالیٰ عنہ کے اکاہ کا پیغام دی جائے تو انہوں نے کہا میں تو نکاح نہیں کر سکتی میں تو سیدہ ہوں اب پھر مطلب کی پورتی ہیں اور میں اس آداد کردار غلام سے کیسے نکاح کرتا ہوں تو پھر قرآن کریم عظم جللہ وآلہ تحب الناظر مولی آیت ناظر مولی کہ کسی مومن مرض اور عورت کے لئے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اس کی حبیب کا حکم آ جائے تو انہیں انکار کا یہ خیار نہیں تو انہوں نے کہا جی اللہ کا حکم اس کی حبیب کا حکم میں نکاح کرنی تھا انہوں نے نکاح کر گیا تھا انہوں نے حاصل عزیر اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا ان کا آپس میں مرداد نہیں مرداد مرداد میں ہمانگی نہیں تھی آپس میں جھڑے ہوتے رہتے اختلافات ہوتے رہتے خامد اور زوجہ کے ماں پہ تل اخترانی ہوتی گرینوں مناکشات کنازعوات اور جھبروں کا رومشہ گلہ کرتے حضور کی بارگاہ میں آج کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کلاباد کی وجہ سے دھگا ہوا آج کلاباد کی وجہ سے اختلاف ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سبر کر لیکن پھر ان کی عزواجی زندگی قائم کر رہی اور ان کی اہدگی ہو گی پھر اللہ جل وعلا نے قرآن حکم ارشاد فرمایا فرمایا فضل و جناح اللہ کے حکم سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سیدتنا زینب عزی اللہ تعالی عنہ سے نکا کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکا حضرت زینب سے ہو گیا تو وہاں کے منافقین یہودیوں اور غیر مسلموں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ بیٹھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکا کر لیا یعنی حضور نے اپنے بیٹے یعنی اپنی بہو سے نکا کر لیا یعنی بیٹے میں استطلاق دیا اس سے نکا کر لیا تو منافقین اور غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستافل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ حضور نے اپنی بہو سے نکا کر دیا ہے اس وقت قرآن کی آیت ناظر ہوئی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحْرَنُ بِجَا لِكُمْ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور کسی کو والد نہیں کیونکہ وہ حضور کا حقیقی بیٹا تو نہیں تھا وہ کون تھا حضور کا من قولہ بیٹا تھا تو اس منعلے بیٹے کی زوجہ سے نکا کرنا جائے اس تھا تو اللہ نے ارشاد فرمائے یہ مکہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقیقی بیٹے کی زوجہ سے نکا کی آلی و عزبیلہ کیونکہ حضور تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں ولیکن رسول اللہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اب جب اس چین نظر کو آپ نے دیکھنے کا تو رب بین آیات کی درہ آپ کی توجہ مبزیر کرنا چاہوں گا دیکھئے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں حضور کے بیٹے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کتنے بیٹے ہیں کون جانتا ہے اتنے برائی بچنے میں سے چند ہاتھ اٹھے گا اور اگر کہوں کہ انگیل کرکٹ ٹیم کے پھلاؤں کرکٹوں کے کتنے بیٹے ہیں پھلہ نہیں ست تفسیر آپ جانتے ہوگے اگر کہوں کہ پھلاؤں بانی بوٹ سٹار کے بچوں کا نام کیا ہے جانتے ہوں گے لیکن بارا آئے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور ایک عرصے سے محافل مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہے ہیں لیکن ہم اتنا بھی پتہ نہیں حضور کے بیٹوں کا نام کیا ہے حضور کی بیٹوں کا نام کیا ہے میں کہوں اشرا مبشا صحابہ کون ہیں ان کے نام بتائیں کتنے احباد ہیں جنہیں دس وہ صحابہ جن کے لیے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گی جن کے نام آپ کو بتائیں مجھے پوچھنے میں بھی کہیں کچھ احباد ہیں وہ ان کے نام چانتے ہیں لیکن کسی ان میں کی پوچھنے کے نام میں پوچھنے وہ سارے گھلڑے کے نام ہونے پاپا ہوں گے لیکن ہمیں دعویٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد کرتے ہیں میرے آپو صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بچے ہیں حضرت عبداللہ، حضرت عقاسم، حضرت عبداللہ اور میرے آگے کہ یہ تین بیٹے ہیں لیکن یہ تین بیٹے یہ اطفال ہیں بچے ہیں یہ رجل نہیں ہیں رجل کہتے ہیں مرد کو اللہ قرآن میں انشاءت فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہوئے کسی کے والد نہیں ہے یعنی بچوں کے والد تو ہیں اور ان بچوں کا بچپن نہیں انتقال ہو گیا لیکن کسی مرد کے والد نہیں ہے اب یہاں ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے والد نہیں ہے تو اے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ قلبِ اتحق والد کی محبت سے محروم ہوں یعنی حضورﷺ کے دل میں جو محبت ایک باپ کے دل میں اپنے بیٹے کے لئے ہوتی ہے اپنے جان بیٹے کے لئے ہوتی ہے این ممکن ہے کہ حضورﷺ کے دل میں اپنے بیٹوں کے لئے وہ بیٹوں ماری محبت وہ باپ ماری محبت شاید حضورﷺ کے دل میں نام ہو یہ انکان پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے تو اللہﷺ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فرمایا تم کہتے ہو کہ شاید حضورﷺ کا قلبِ اتحق والد کی محبت سے محروم ہے سنو تمہارا ایک بیٹا ہوگا تمہارے دو بیٹے ہوں گے تمہارے تین بیٹے ہوں گے چار ہوں گے کسی کے دس بیٹے ہوں گے کسی کی اولاد میں پانچ بیٹے پانچ بیٹیا لیکن تم کہتے ہو حضورﷺ کا بیٹا زندہ نہ رہا کوئی مرد حضورﷺ کا بیٹا نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ گزرے کہ حضورﷺ کا دل حضورﷺ کا دل بیٹے کی محبت سے محروم ہے اس شقق سے محروم ہے اس مہربانی سے محروم ہے اس لوب میسی سے محروم ہے کہا نہیں تمہارا ایک بیٹا دس بیٹے میرے حبیب کے لاکھوں کرونوں عربوں کھردوں بیٹے ولیکن رسول اللہ ہرے وہ تو اللہ کے رسول ہے ہر امتی حضورﷺ کا روحنی بیٹا ہے اور یہ سوچو اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ حضورﷺ کا پیار کیسا ہے کہا زید بن حارسہ سے جو پیار کیا ہے اس کو دیکھ لو جو زید بن حارسہ سے پیار کیا ہے اس محبت کو دیکھ لو اس پیار کو دیکھ لو ہرے دنیا کا کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کر سکتا دنیا کے تمام والدین کا پیار جمع کر لو اور ایک ترازو کے پنلے پر رکھو اور فقط کونین کے والی خسروے خوبوں سیاہے لا مقام نازشے ہر جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار فقط جو زید بن حارسہ کے ساتھ تھا اسے ترازو کے دوسرے پنلے پر رکھو میرا آقا کا پیار ایک امتی سے اتنا ہے کہ دنیا کا کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جہاں اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کر سکتی انہوں نے اتنا نوازہ ہے اتنا کام فرمایا ہے ایسی اعہدہ کی ہے ایسی رحمتوں کی پرساط کی ہے کہ زید بن حارسہ نے کہا یہ میرے باپ جو سکون اس بارگاہ میں ملا جو اتمنان اس بارگاہ میں ملا جو قیفیاد اس بارگاہ میں ملا جو وجدانی کے فیاد کوالین کے والی کے قدموں نے نہیں وہ ماں نہیں دے سکتی وہ باپ نہیں دے سکتا انہوں نے تو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا عمل سکھایا سکون سکھایا یہ نوازشیں یہ عنایتیں ہمیں دو جہاں سے چھوڑا دیا ہمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا ہمیں بتایا کہ درکز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے ہمیں بتایا کہ کنا سے کیسے بچنا ہے ہمیں بتایا کہ شعاب سے کیسے بچنا ہے ہمیں بتایا کہ سپریچلی انسان کو جب اس کے مصطفیٰ کے درکز مل جائے جب وہ انجیکشن مل جائے تو اس دنیا کے درکز سے انسان دور ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے ہرے تمہیں نشا ہے اس درکز کا مجھے نشا ہے دیدار مصطفیٰ کا تمہیں نشا ہے ان درکز کا اس شراب کا ہرے میں نے تو شرابے اس کے مصطفیٰ پیلیو ہے جو اس شراب کو پیرے پھر وہ کہتا ہے اب میری نگاہوں میں جستا نہیں کوئی کیسے نہیں ترکار ہیں ایسا نہیں کوئی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کے پا جو ہر ڈرک کو ریپلیس کا دیدار ہے ببینی ترکے ڈرکز کا دیدار ہے سوٹا ہے سوٹا ہے پھر وہ نہیں پیلیو ہے ڈرکز کا بھی آج پھر Jackson سوٹا ہے اسے لبیتے ہیں اسے لبیتے ہیں اسے لبیتے ہیں اسے لبیتے ہیں تو کہیں تو یہ سوچیں کہ حضور کا بیار اپنی امت سے ویسے ہی ہے جیسے ماضی جنبیہ اپنی امت سے بیار کرتے تھے برائے نہیں یہ رسول اللہ تو ہے اور رسول اللہ وہ بھی تھے لیکن فرق یہ ہے وہ فقط رسول تھے خاتم نہیں تھے وہ فقط رسول تھے خاتم نہیں تھے اس آیام بارکا کو بہت سے رفاقا ختمیں مہورت کی بھی پیشتے گا ہے تو میں حضور زادی اس آیام کو قلام کریں گا اور جنہیں حضور نے بھی بتایا ہے کہ جنس کو بھی قلام کریں تو جنس کے بارے سے اس کو منا کے کیجان سنگا فرمایا خاتم نبی جی حضور خاتم بھی ہے خاتم کسے کہتے ہیں آخری نبی کو کہتے ہیں حضور آخری نبی اب وہ کیجئے یہ کی ارشاد فرمایا اس نقام سے کہ حضور آخری نبی اس کی ایک تو یہ دی ہے اگر کسی کے باپ کا انتقاد ہو باپ بستر ملک پر ہو مر رہا ہو اس کے بھائی بھی زندہ ہو اس کی بینے بھی زندہ ہو اور اس کے بچے بھی ہو وہ باپ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے دنیا اپنے بچوں کے لئے محبت ہوتی ہے اپنے بیٹوں کے لئے محبت ہوتی ہے لیکن یہ تو جانتا ہے میں چلا جانگا اس کی پروش کرنے والے اور بھی کہیں میرے باپ اس کی بیک بار کرنے والے لیکن اس کی پروش کرنے والے اس کو پرٹکٹ کرنے والے محبت تو ہوگی ان کے دنوں میں لیکن وہ محبت نہیں ہوگی جو اس باپ کے دن میں ہوگی جس کا ایک ہی بیٹا ہے اور اس باپ کا کوئی بھائی بھی نہیں کوئی بہن بھی نہیں کوئی رشتہ دار بھی نہیں اور وہ باپ جانتا ہے اس کا فقط میں ہی ہوں میں چلا گیا تو میرے باٹ کوئی اور لنے والا نہیں ہے جس باپ کو پتا ہو کہ اس کا فقط میں ہی ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے تو کہا ہاں حضور والد ہیں حضور والد ہیں رجال کے نہیں اپنے بچوں کے لیکن یہ نہ کہنا کہ حضور کا دل شفقت سے محروم ہے کہا نہیں محروم نہیں کیونکہ ان کی اولاد اربو کھربوں میں ہیں قیامت تک ان کی اولاد آتی رہے گی پھر کسی کے زندے یہ خیال آئے لیکن وہ رسول بھی تو ہیں تو رسول کے دل میں امتیوں کی محبت ہوتی ہے کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ لیکن حضور کے رسول ہیں باقی انبیاء اور رسول بھی آئے ان کے دلوں میں بھی محبت تھی لیکن کہا نہیں یہ خاتم النبیجین ہیں یہ آخری نبی ہیں یہ لانس نبی ہیں یہ آخر میں آئے یہ جانتے ہیں کہ میرے امتی کے لیے اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا عزید بن حالسہ کی اس عدا کو دیکھ لو آقا نے اتنا پیار دیا اتنی محبت دی اس نے کہا اب باپ سے محبت نہیں اب ماں سے محبت نہیں اپنے مقام پر ہے لیکن لا يؤمنو احدكم حتی اکونا حب اینہی موالدہی موالدہی والناس یجمعین انسان اس وقت تک مومن ہوئی نہیں سکتا جب اسے حضور کی ذات سے سب سے زیادہ پیار نہ ہو جائے کہا اب میں نے اپنا دل دے دیا ہے مصطفیٰ کریم کو کیونکہ مصطفیٰ کی محبت ماضی کے تمام انبیاء اور رسولوں کی محبت سے بھی زیادہ ہے یہ پیار اللہ نے حضور کو عدا فرمایا ہے حضور کے دل میں جو پیار ہے آپ کے لئے اس کو سمجھنا ہمارے لئے پوسیبل ہی نہیں ہے یہ نمکن ہے یہ انتاثر ہے اس لئے ہم کہتے ہیں اگر حضور کا قلب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر وہ چیز ہر وہ رکاوت جو ہمارے لئے ہر دل بنتی ہے اب تکاپن کی ہے اس کو پھور کرنا ضرور ہی ہے آج ہے اور ہر وہاں اپنے اس معاشریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں اور حضور کو مدعارف کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدفت کا مطالع کریں تو اس طریقہ سیرت اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کتنے حباب ہیں اور صیرت بھی یوں اس طریقہ ہی ہے اس طریقے ہیں صرف نالیج کیلئے نہیں منی اورینٹلیس پیسٹا بھی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کتنے اورینٹلیسٹ ہیں مجھ کا شرقین ہیں حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن وہ محبت کی نیت سے نہیں وہ حضور کو کٹیس آرز کرنے کیلئے سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں عاشق کا کام یہ ہے وہ جب سیرت کا مطالعہ کرے تو حضور سے تعلق استوار کرنے کا پریکٹیکل نیتر یہ ہے کہ پہلا سٹپ یہ ہو کہ آپ نوٹس بنائیں آپ نوٹس بنائیں سیرت کو سٹڈی کریں اور نوٹس بنائیں آپ جب یہ پڑے کہ حضور نے حرمی سے کلام کیسے کیا تھا تو اپنی نوٹ برک پر نوٹ بنا لیں بقری سے کلام کیسے کیا تھا جنابی یافور سے کلام کیسے کیا تھا جنات آتے تھے حضور سے کلام کرتے تھے حضور کیسے جواب دیتے تھے تو آپ نوٹس بنائیں اور اس نیت کے ساتھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کچھ علم تو سیرت سے حاصل کیا ہے کچھ علم علماء سے حاصل کیا ہے لیکن یہ نوٹ بنا رہا ہوں آقا قیامت کے روز جب مجھے اللہ آپ کی محبت کے ساتھ کے آپ کے وسیلے کے ساتھ کے جنت ادا کرے گا تو جنت میں آپ کا پڑوسی ہوں گا اور پھر جنت میں آپ سے پوچھوں گا آقا کا ورنی کا واقعہ کیسے تھا آقا ہندی آپ سے کیسے باتیں کرتی تھی آقا اور جنات آپ سے کیسے باتیں کرتے تھے آقا لوگ کہتے ہیں کہ میرے آقا کو فقط عربی آتی ہے ہندی نہیں آتی انگلیس نہیں آتی اردو نہیں آتی فالسی نہیں آتی فرنچ نہیں آتی آقا میں آپ کو ہندی میں پوکالے کرتا تھا لوگ کہتے تھے آقا کو فقط عربی آتی ہے لیکن یا رسول اللہ ایتا لنہ حریصہ جب آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتا تو میں دیکھتا ہرنی بھی آپ سے باتیں کر رہی ہے آقا میرے گل میں بھی تمنا پیدا ہوتی ایک خواہش پیدا ہوتی کہ وہ ہرنی آپ سے کس زبان میں بات کرتی تھی ارے میں کہتا ہوں وہ آقا جو ہرنی کی زبان سمجھتے ہیں جو اندنی کی زبان سمجھتے ہیں جو جنات کی زبان سمجھتے ہیں جو یافور کی زبان سمجھتے ہیں جو ایک دراز گوشت کی زبان سمجھتے ہیں وہ آقا امتی کی ہندی کو کیوں نہیں سمجھیں گے وہ آقا امتی کی ہندی کو کیوں نہیں سمجھیں گے وہ تو نباتات کی زبانیں بھی جڑتے ہیں وہ تو جنات کی زبانیں بھی جڑتے ہیں وہ تو حیوانات کی زمانے بھی جوتے ہیں انہیں اللہ نے علم غیب عطا کیا اتنا عطا کیا اس قدر عطا کیا کہ فرمایا بریلی کے مجاہد نے اور کوئی غیب گیا تم سے نیہا ہو بنا جب نہ خدا ہی چوبا تم پہ کرو رو گر ہم حاصل کرنے کا پریکٹیکل مطلب کیا ہے ہم محبت پردہ کرنے کا پریکٹیکل مطلب کیا ہے سیرت پڑے اور سیرت کا مطالعہ یوں گئی ساتھ نوٹ سے بنائی اور ایک دعا کیا کریں ہر روڑ کہ یا اللہ ہر روڑ جب آنکھ کھڑے میں صبح یہ دعا کریں ہے اللہ مجھے عاشق مصطفیٰ بنا یہ دعا بری رہا ہونے یہ نصاب عشق میں ہمارے دس پوئنٹ سے ٹھن پوئنٹ ان میں پہلا پوئنٹ یہ ہے اگر عاشق بننا چاہتے ہو ہر روڑ جب آنکھ کھڑے تو یہ دعا کرو مولا مجھے سچا عاشق بنا اور آخرت میں جنت نے آقا کا پروسی بنا آقا کا پروسی بنا آج کی اس نیفل میں یہ دعا آپ لکھ رہے ہیں ہر روز جب آنکھ کھڑے گی پہنی دعا یہیں کہیں گے مولا سچا عاشق بنا اور آخرت میں آقا کا پروسی بنا دوسرا پوئنٹ ماں باپ سے کہا کریں کہ آپ کو دعا دیں دعا ہے اس کے مصطفیٰ دیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین سے ہر روز کہتے ہیں ہے میری امی جی ہے میرے ابو جی ہے میرے والدے محترم اور کچھ نہیں مانتا ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گا ایک تمنہ ہے ہر روز ایک مرتبہ یہ کہتے کیا کریں اے اللہ میرے بیٹے کو عاشق مصطفیٰ بنا اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں محمد عربی کا پروسی بنا یہ دعا والدین کے پاس جاتے ہیں ہر روز یہ دعا کیا کریں کیونکہ ہمارے اولیاء کا قوام ہے نساب و لشک میں کہتے ہیں کہ ماضی کے انبیاء کی امتوں کے لیے ان کی ماں کی دعایں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا تھا ہے اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا یا دیکھئے یہ عاشق کی تمنا ہونی چاہیے اللہ رفیق پر لے سائیدیس وہ سرے رجوان کہتے ہیں تم کہتے ہیں حضور سے محبت کرو تم کہتے ہیں ڈرگ سے بچو تم کہتے ہیں شراب سے بچو تم کہتے ہیں پرنگرفی سے بچو تم کہتے ہیں حرام سے بچو تم کہتے ہیں گناہوں سے بچو ہم بچنا تو جاتے ہیں لیکن ہمارے خیالات ایسے ہو چکے ہیں یہ معاشرہ ایسا ہے یہاں بچنا پاسیبر نہیں ہے تم کہتے ہیں حضور سے محبت کرو کیسے محبت کریں ہم اور امام بخص کرنے کے لیے کہتے ہیں ہمیں حضور سے پیار ہے لیکن ہم دل سے جانتے ہیں وہ عرب ہیں ہم ہنگی ہیں وہ عرب ہیں ہم برطانیہ سے ہیں کوئی پاکستان سے ہیں کوئی فرانس سے ہیں ان کی زبار مختلف ان کا انداز مختلف ان کا تردے تقلم مختلف ان کی اطار مختلف تحضیر مختلف تمردن مختلف میں کیسے ان سے پیار کرنا اپنے ماں باپ سے زیادہ میں کیسے ان سے محبت کرنا اپنی اولاد سے زیادہ اکسر لو جوان جو سچے لوگے وہ سچی بات کہہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے ہم ریلائٹ نہیں کر سکتے کیسے ریلائٹ کریں کیسے لیٹ پیدا کریں ہم کہتے ہو دیتے ہیں لیکن سچی بات پوچھتے ہیں جو جو جوان اپنے رات شراب میں گزارے ڈرگز میں گزارے اور پھر فجر کی نماز بھی کہا کر دے اور پھر وہ کہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے وہ بھول جائے کہ حضور کا حکم ڈرگز کی حوالے سے کیا ہے وہ بھول جائے کہ حضور کا حکم شہاب کی حوالے سے کیا ہے وہ کہے کہ مجھے حضور سے پیار ہے محافظہ میراد کے نیکاتھ ہی بگڑے آقا کی عظمتوں کے ترانے بھی اداپے لوگ نعرے لگائیں غرامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور وہ غرامی رسول میں ڈرگز کی گربانی بھی قبول نہیں کرتا نشل کی گربانی بھی قبول نہیں کرتا فرنگافی کی گربانی بھی قبول نہیں کرتا اور دعوی عشق مصطفیٰ کا ایسے بے شمال مجھوان آ کر کہتے ہیں اے بتاؤ تو سی ان سے پیار کریں کیسے تو پیار کرنے کا اور جو الٹینٹیف کا میں نے ذکر کیا ہے متبادل دینا ضروری ہے اس متبادل کو یاد رکھیں وہ متبادل عشق مصطفیٰ ہے اور اس کو پیدا کرنے کا پریکٹیکل محرم کیا ہے دعا عشق مصطفیٰ دوسرا نفتہ بتایا صیرت کا متعلہ اس انداز میں متعلہ کے ساتھ نوٹس کھناتے رہیں اور یہ لائف شبی بول مرہم دروات افصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تمام زندگی حضور کی زندگی کے گردش کر رہی ہو ایسے تخیلات ہو ایسے خیالات ہو موٹس یوں بنائیں کہ اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی میں حضور کے قریب رہنے کی کوشش کروں گا انتجائیں کروں گا تماننائیں کروں گا اللہ کی بارگاہ میں انتجا کروں گا اور اپنے والدین سے بھی کروں گا اور صیرت کا در مطالعہ کریں موٹس بناتے رہیں اور ان موٹس پر غور کرتے رہیں پھر تو موت سے بھی پیار ہو جائے گا موت سے بھی پیار ہو جائے گا کہ میں تو موت کو سینے سے لگاتا ہی سی بھی ہوں جب ملکر نکیر پوچھو یا نکبر میں یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے تو اس وقت تم کہو گے ہرے انہی کو دیکھنے کے لیے میں نے شراب سے توبہ کی تھی انہی کو دیکھنے کے لیے میں نے جب سے توبہ کی تھی انہی کو دیکھنے کے لیے میں نے گناہوں سے توبہ کی تھی ہرے میں نے تو اس کے مصطفیٰ کا وہ نشہ پایا کہ اس نشہ نے ہر نفس کی نفسانی خیشات کو نوت دے دی اور پھر میں نے موت کو سینے سے لگایا پھر اس وقت دل سے کہو گے مر کے پہنچا ہوں جہاں اس دل ربا کے واسدے میں تو مرائی اسی لیے ہوں تاکہ ان کا دیدار ہو جائے ان کا فرد مل جائے اس وقت انسان کی ایک اتیار کیسے بنتی ہے جب زندگی میں اس دنیا میں تمہارا تخیر حضور کی ذات کی طرف ہے تمہارا تشکر حضور کی ذات کی طرف ہے سیرت کا مطالعہ کرو حضور کے بارے میں سوٹے رہو کہ جنت میں سیرت کی ان واقعات کو ذات مصطفیٰ سے ڈسکس کروں گا اور آقا سے تفسیر پوچھا کروں گا اور یاد اکھنا جنت میں آقا کا پیار ہر امتی کے لیے یقصہ ہوگا ہر امتی کے لیے یقصہ ہوگا آقا ہر امتی کو اتنا وقت دیں گے ہر امتی سمجھے گا مجھے سب سے زیادہ وقت دے رہے ہیں ہر عاشق سمجھے گا مجھے سب سے زیادہ وقت دے رہے ہیں تو تیساہ پوائنٹ یہ تھا کہ ماں باپ سے کہیں موسی� Andreas habāl نے اللہ سے پوچھا کر کہ انت میں مرا لفیق کون ہوگا اللہ نے اشہbesondere فرمایا فلان کا صحیح فلان کا صا waaf فلان بچھر وہ بچھر جو گوشت کارھ کر کے بچھتا ہے انت میں مرا لفیق ہوگا موسیل Peykusل reapنٹifer نے رس کی آلتہ اس کا عمار Leader اس کا پتا بڑا وہ ریکھتا گی اللہ نے اشہ doom رمایا فلان جگہ پر دکان جھ55 موسیل اس habάl کے جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کر کیا رہا ہے پورا دن وہ گوشت کرتا ہے گوشت بیچتا ہے گوشت کاک کر بیچ کر گھر جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام اس کا تاکب کرتے ہیں اس کے تیچھے جاتے ہیں جب وہ گھر جاتا ہے کمرے میں داخل ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی آج ہوں وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے آجا وہ جب گھر کے اندر جاتا ہے گوشت کرتا ہے کھانا پکاتا ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اُس کے کمرے میں لیکن تہائی نہیم ایک کمزور عورت لے کی ہوئی ہے ایک بڑھی عورت لے کی ہوئی ہے وہ کھانا پکاتا ہے خود نہیں کھاتا بڑے لارک سے بڑے پیار سے اُس بڑھی کو اٹھاتا ہے اسے بٹھاتا ہے اس کے مون میں نوالے گاڑتا ہے اسے کھانا کھلاتا ہے اسے پانی پیلاتا ہے اس کا مون صاف کرتا ہے جب اسے لکاتا ہے جب وہ لیٹ رہی ہوتی ہے ہے اللہ کے بندے یہ کون ہے اس نے کہا یہ میری ماں ہے کار میں پورا دن گوشت بیٹھتا ہوں گوشت کاٹتا ہوں لیکن ہوتا دکان میں ہوں لیکن خیال دی گھر میں گھر کی قرب ہوتا ہے کہ کب ماں سے ملاقات کروں گا کب ماں کے قریب جاؤں گا میں ماں کے بعد آتا ہوں خود کھانا نہیں کھاتا پہلے اسے کھانا کھلاتا ہوں اس کی خدمت کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوتا میں بھی دیکھ رہا ہوں لیکن کب یہ لیٹ نہیں تھی تو اس نے کچھ کہا اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا اس نے کہا اللہ کے بندے تجھے کیا بتا ہوں یہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہیں یہ ماں اپنے بیٹے کو بہت کچھ سمجھتی ہے ماں نہیں جانتی بیٹے کی حسیت کیا ہے ماں نہیں جانتی بیٹے کی وقت کیا ہے بیٹے کا مقام کیا ہے میں تو ایک کسائی کا بیٹا ہوں لیکن یہ میری نادان ماں جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ ایک دعا دیتی ہے اللہ تیری اس خدمت کو قبول کرے اور آخرت میں تو وقت کے نبی موسیٰ کا رفیق بنے جنت میں تجھے موسیٰ کا قرب ملے کہاں کہاں میں قسائی کا بیٹا کہاں موسیٰ نبی ہلتا کہاں میں قساب کا بیٹا کہاں موسیٰ نبی ہلتا لیکن مائے تو مائی ہوتی ہے نا وہ دعائیں دیتی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نادان انسان آج تیری ماں کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہے تو اسے جمنے سمجھتا ہے تو اسے نادان سمجھتا ہے دیکھ آج تیری یہ خدمت رنگ لائی ہے اس کی دعا رنگ لائی ہے آج اس کی دعا کے ساتھ کے بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ تیرے گھر میں تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے ماں سے کہا کہیں اے ماں اگر بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے امتی کو ماں کی دعا کے ساتھ کے جنت میں موسیٰ کی رفاقت نہیں سکتی ہے تو آقا کے عمتی کو جنت میں آقا کے کوئی نہیں مل سکتا تو ماں کی خدمت کر کے دو دے گا ماں سے کہ اے میری ماں مجھے دعا دے کہ میں سچا عاشق مصطفیٰ بن جاؤں یہ تھے پوئنٹ ہمارے اس پر ٹھن پوئنٹ سے اس پر انشاءال آئندہ کرام ہوگا آج اس کے پاس کو یہ بتا دی غلاموں سے اور پھر خصوص یوکے میں جو ہمار ایک پرٹیکل نتے ہیں نشے سے بچنے لوگوں کو بچھنے اب تام کیوں بچنے کا پرٹیکل نتے ہیں آپ چار پوئنٹ جاتے ہیں اس طرح میں اقتدام کہ آیات و حدیث پیش کرنا میں بہت کف لگ جائے گا صرف آپ چار پوئنٹ جاتے ہیں کسی بھی نشے سے بچنے کے لیے سب سے تہلی ہمیں اپنے نفس لغامہ کو زندہ کرنے کرے گا ہمارے اندر دو فروسیز ہیں ایک نفس ہے مارا ہے ایک نفس لغامہ ہے جب سب سے پہلا آپ نے شراب کو دیکھا ڈرکس کو دیکھا تو ایک آواز آئی اندر سے کہ تمہیں یہ بھرگ دہلے لے چاہیے you should take the drugs you should smoke the drugs you should drink alcohol ایک دوسری آواز آئی جس نے کہا نہیں شراب نہیں پینا اس طرح عذاب ہوگا تمہارا اب نراز ہوگا جو آواز کہتی ہے شراب پیو ڈرکس دو گناہ کرو اس کو نفسیں ہم آئے کہتے ہیں جو آواز کہتی ہے کہ ڈرکس نو لو اسے نفسیں لغامہ کہتے ہیں گناہوں کی قصد کی وجہ سے جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں یہ ہماری انٹیرنل بیٹر ہے انٹیرنل بیٹر ہے لوگ کہتے ہیں ہم گناہوں سے بچیں گے ہرام سے بچیں گے شراب سے بچیں گے نشی سے بچیں گے چونکہ اسلام میں شراب حرام ہے تو میں مسلمانوں کو ہی پہاتف کر رہوں اور جو غیر مسلم ہیں ان کو جو بتا رہا ہوں کہ تم بھی آؤ اور ذرا عشق مصطفیٰ کی شراب پھیو ذرا یہ شراب پھیو ایسی مصطفیٰ ملے گی بدا کی قسم ہر شراب تو بھول جاؤ گی لیکن ان کا پیار ملے حقیقی ہے تو اس پیار کی دولت سے پھر دولت ایمان ایسی ملے گی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی مست ہو جاؤ گے پھر یہی تمنہ ہوگی کہ مجھے ایسا کر دیں کہ دیکھنے کی یہ ساری بہار آنکھوں میں پھر وہ انسان کو جب وہ میں اور وہ عشق میں جاتا ہے تو پھر کوئی اور عشق اس کو پسند دیں جاتا تو اس میں سب سے پہلے یاد رکھیں ان چیزوں سے بچنا آسان نہیں ہے اب عادت پڑھ لینا تو یہ نہ سمجھے صرف توپہ کر کے کسی میخل میں جائیں گے دعا کریں گے رکت انگیز دعا سنیں گے سب کہیں گے انشاءاللہ آبی اللہ وسین اگین انشاءاللہ پھر امداری بھی رکھ لیتے ہیں جبہ بھی پہلے لیتے ہیں امامہ بھی پہلے لیتے ہیں پھر دندار بھی بن جاتے ہیں امام مسجد بھی بن جاتے ہیں قاری بھی بن جاتے ہیں لیکن دناؤں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے انسان کو کتا ہوتا ہے کہ میرا باطن ابھی پاک نہیں ہوا تو باطن کی طہارت و فاقیزلی کے لیے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کا پریکٹیکل میلٹس سکنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ حرام سے بچنا عام سے بچنا چاہ رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ حلال سے بھی بچیں کچھ نہ کچھ حلال سے بھی بچیں اس نفس امارہ کو جو مر گیا ہے گناہ کر کر کہ ہم نے نفس امارہ کو زندہ کیا اور نفس لغامہ کو مار دیا اب اس نفس لغامہ کو ایک مقتہ پھر ریوائیو کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے ٹریننگ کرنا ہے ٹریننگ کے لیے یہ ہے کہ ہر روز پہلے سات دنوں کے لیے فر سیمین دیز ہر روز ایک مباہ کام سے بچے مباہ کیا ہے جس کے کرنے پر سواب نہیں یہاں کرنے پر گناہ ہر روز ایک مباہ کام سے بچے حرام سے جب بچ رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک مباہ کام سے غرور بچیں گے مثال کے لئے ابھی مجھے پیاس لگی ہوئی ہے میں پانی پینہ چاہتا ہوں اب پانی پینے میں نہ سواب ہے اگر وہ دیگر حکام ہیں کہ اس کے لیے سواب کا باعث بلتے ہیں سنت کے مطابق پیا یا دیگر لیکن جنرلی یہ مباہ کام ہے چاہے پینے چاہتا ہوں میں کہتا ہوں ابھی نہیں پینے کیوں ہے نفس تیری ہر بات کو کیوں ہو تو جو کچھ کہتا ہے میں تیری تاکر پر جو کچھ ہر نفس نے کہتا ہے کہ صرف حرام سے بچنا صرف حرام سے نہیں بچنا کچھ لوگاہ خلالوں سے بچنا یہ ٹرین کرنے کے لئے ہے اور اس پر الحمدللہ اس وقت بغیر مباہرہ کے میں لاکھوں نہیں کہتا لیکن ہزاروں لوگ الحمدللہ جنرلہ پر دنیا میں کہیں کہ کامزر مضاہ اس ملت کتاب اس کتاب استعمال کر رہے ہیں اور اس کا رنگ پر آپ دیکھے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو زندگی بھر کوشش کرتے رہے وہاں پر یوکے میں تو ڈرگز کی ختمے کے لئے بہت کام ہو رہا ہے لیکن یہ سوفیانہ کام ایسا ہے کہ وہاں کے ایریز بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ڈرگ ایڈکٹس کو توبہ تو نہیں کلا سکتے ہیں کہتے ہیں شمار پر اس کی وجہ سے دولت ایمان سے الحمدللہ ملومان ملومان ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے نبا سے گچنا دیکھئے آپ تھکے ہوئیں سخت تھکے ہوئیں آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بودی کو سٹیچ کریں آپ لیکھنا چاہتے ہیں کہیں ابھی ان لیکھوں ہے لیکن ریسٹ کروں ابھی ریسٹ نہیں کروں میں دو دنٹے پر ریسٹ کروں آپ کا جی چاہتے ہیں آپ کے کاس پیسا ہے آپ کا جی چاہتے ہیں بریانی کھوں پہترین بریانی آپ کی والگر میں موجود ہیں پڑھا بھی سکتی ہے آپ کو آج دنینے میں کھوں آج کو زور کھاری ہر روح اچھا آپ گھر سے باہر جانا جاتے ہیں اپنے فرنس کے ساتھ ایٹنگ پر جانا جاتے ہیں آپ کے فرنس آپ کے درازے پر دستہ جاتے ہیں جاتے ہیں اوہ باہر جانا ہے اس کو آج پر ایٹنگی آپ جانتے ہیں آپ باہر جانا حلال کاموں کے لئے جائز ہے لیکن آپ کہتے ہیں آج نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے نفس کے رائے ہیں آج میں نے نفس کی کچھ نہ کچھ مخابت کرنی ہے ہر روح ایک کام احساب کریں جو مباہ ہو اور اس سے بچیں یہ ساتھ دنوں کے لئے ہیں ساتھ پہلے ہفتے لئے ہیں دوسرے ہفتے ہر روح دو مباہ کاموں سے بچیں دو مباہ ہر روح تیسرے ہفتے تین مباہ جائز کاموں سے چوتھے ہفتے چار مباہ کاموں سے بچیں پانچنے ہفتے پانچ گناہ مباہ کاموں سے بچیں چھتے ہفتے چھے مباہ کاموں سے بچیں جب چھے ہفتے دوسرے جائیں گے ہر روز چونکہ ہم نے اپنے نفس کو اتنا آزاد چھوڑ رہا ہوئے جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں نفس کہتا ہے وہ کی کام کھا لیتے ہیں نفس کہتا ہے فران برنگ پیم پیرے چونکہ پیسا بھی ہے اور ہم خرید بھی سکتے ہیں چونکہ ہر اس کی دعاق کو ہم مانتے ہیں کوئی مضامت ہی نہیں اس سے کوئی ملائی ہی نہیں اس سے کوئی جھگڑا ہی نہیں پھر اچانک جب آپ کو کوئی دوست کہتا ہے اور ڈرگز پیلے تو چونکہ آپ کو نفس کی اطاق کی اتنی عادت ہو چکی ہے جو نفس کہتا ہے آپ کرتے ہیں وہ ڈرگز دیتا ہے لیکن اگر مضامت کی عادت ہو گئی نفس کے لیے کوئی ہرپلز کریٹ کیے کوئی اپسٹکلز کریٹ کیے رکاوتے کریٹ کی تو آپ کو بتاؤ چھے ہفتے جب آپ کے گزریں گے تو ہر روز آپ چھے مباہ کاموں سے بچ رہوں گے پھر کچھ ایسے کے لیے چھے ہفتے جاری رکھیں ہمارے کچھ بردرز وہاں پر ہیں کہ بارہ ہفتے تک جاری رکھتے ہیں ہر روز بارہ کاموں سے بچ رہیں بارہ مباہ کاموں سے مشکل کام ہے لیکن یہ آپ کو بتاؤں جب آپ چھے ہفتے چھے مباہ پرمیسی پر اخت سے بچیں گے ہر روز چھے چھے کاموں سے بچ رہیں گے آپ محسوس کریں گے کہ ایک روحانی طاقت اکمر کو بھی زندہ ہونے گے وہ لفظ سے لبانا ہو وہ سپریچل پوسٹ جس کو آپ نے مار دیا تھا گناہ کر کر کے مار دیا تھا وہ اکمر کو بھی نہ ہونے وہ ہونے کی آپ کو محسوس ہوگا اور پھر جب وہ لگس کی دعوت دے گا تو آپ لگس کی دعوت نہیں جانگی کیونکہ وہ روحانی طاقت ٹریننگ ضروری ہے اس کو ہم نے ٹرین کرنا ہے جب وہ زندہ ہوگی جب وہ مضبوط ہو گئی وہ طاقتور ہو گئی تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو واقعات آپ اولیاء اللہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کشم المحجوب میں پڑھتے ہیں کونت القرون میں پڑھتے ہیں تذکرہ اولیاء میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ والے کیسے ہوتے تھے آپ کو اپنے باطل میں آمنے اولیاء اللہ کی اوکیفیات میں سوش ہو جائے اور دور میں بھی پاسیبل ہے لیکن مسئلہ یہ ہے ہم لوگوں کو فقط ڈراغ رہا کے مار گئے تھے یہ دور کیا ہے لیکن اتنے سال جو ہم ان کے آدمے دل ہوگئے تھی کہ ڈراؤ بھی لیکن ان کو practical teachings بھی بتاؤ کہ اس گناہ سے لکھنے کا practical مطلب کیا رہا ہے اس کو implement کرنے کا طریقہ کیا ہے ایک مسئلہ آپ نے سیکھ لیا نبا نباہ کا اوہ یہ نفس کی مخالفت کرنا اس سے بہت کچھ ملتا ہے بہت کچھ ملتا ہے یہ تو ایک ایسی دوحانی فورس ہے وہ حضرت خیادہ نظام پاک میں واقعہ بیان کرتا ہے بہت کچھ ملتا ہے ایک بندہ ان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں غریب ہوں مجھے کچھ عبرد دیجئے کچھ وظیفہ دیجئے کہ ضرورت ملے تو آپ کے سامنے کچھ مٹی پڑی تھی تو آپ نے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑی اور دم کیا اگر آخر دروچی پڑا دم کیا تو مٹی سونہ بن گیا وہ بہت خوش ہو گیا کہ سونہ بھی مل گیا اور سونہ بنانے کا طریقہ بھی سیدھ لیا سونہ بھی مل گیا اور اب سونہ بنانے کا طریقہ بھی سیدھ لیا وہ گھر جاتا ہے پوری رات اپنے دادم کو دکھ کرتا ہے اپنے کھوٹی آدھ کو سہل کو دکھ کرتا ہے اور مٹی جمع کرتا ہے آدھی رات مٹی جمع کرنے میں لگا دی اور آدھی رات کو اللہ اہد پڑھ پڑھ کے پھونکے مارنے میں لگا دی وہ مٹی جمع نہیں ہو وہ سونہ نہیں بنی در کے وقت حضرت نظام پاک کی برگاہ میں جاتا ہے حضرت کرتا ہے کہ میں نے بھی وہ عمل کیا تھا جو آپ نے کیا تھا لیکن وہ سونہ کیا سنینی اس کا رنگ بھی نہیں تبدیل ہوا سونہ کیا بنتا کچھ بھی نہیں ہوا میں پھونکے ہی ماتا رہا آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں مٹی کو سونہ بنانے کی صلاحیت ہے لیکن اس کے لیے نظام دیر کی زبان بھی تا چاہیے نا وہ جو اپنے نفس کی مخارفت کی عادت بنا لیتا ہے نفس کے خلاف کرنے کی عادت بنا لیتا ہے پھر اس کی زبان میں وہ اصل بیرگاں بکا ہے تو نفس کی مخارفت کی عادت پیڑا پھونک دوسرا پوائنٹ بری صحبت سے بچنا یہ ہر ایک پوست کے لیے ہر ایک بھئی کے لیے قوام دیتا ہے اگر آپ بری صحبت سے نہیں بچتے اس کے لیے آپ کو اپنا فیس بک اکانٹ یا کیوٹ کرنا پڑے کر دے اپنا وقش اپ اپنا نمبر چینج کرنا پڑے کر دے if you do not refrain from bad company remember it's impossible for you to refrain from drugs and alcohol یہ Eenpossibility ہے نہ من کے آپ میں سے اور bad company یاد تکے پھر انسان نہیں ہے اس طور میں bad company انٹرنیٹ بھی ہے اس طور میں bad company movies بھی ہے اس طور میں bad company آپ کا mob téléphone بھی ہے آپ کا smart phone بھی bad company بھی ہے یعنی یہ کہ انسانوں سے بچنا ہے پھر اس bad company سے بچنا ہے لیکن کبھی تب آپ کوئی موووی دیکھتے ہیں سر انترنمنٹ کیلئے آپ کہوں میں ہے کہ انترنمنٹ کیلئے موووی دیکھ رہا ہوں لیکن آپ انترنمنٹ کے لئے یا کوئی دیکھ رہا فرر موووی یا موووی دیکھ رہا ہے تو بری صحبت سے کینسان نہ ہے اگر آپ اس گنگ سے بجنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے انٹرنیٹ کو اگر آپ دیاکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو کریں اب بہت سارے ہمارے یوٹس وہ دیوان گئے تھے کہ انٹرنیٹ کو دیاکٹیویٹ کرنا پسیپل نہیں ہے ہمیں یونیوریسٹی کا کام کرنا ہے ریسٹ کا کام کرنا ہے اس کے لیے اس کا حل یہ ہے اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ اپنے پی سی کو اپنے انٹرنیٹ کو اپنی لیڈن روم میں رکھیں جہاں آپ کی دھانی کے اندر اپنے پسیپلہ ہو آپ کی بہنیں آپ کے بھائی آپ کے گھر کے اپراب آتے جاتے ہوں وہاں آپ انٹرنیٹ پر کام کریں کیونکہ ان کی شرم کی وجہ سے پھر آپ گناہ نہیں کریں گے آپ اس کی طرف نہیں جائیں گے تو بری سوکت سے بچنا یہ سیکنڈ پوائنٹ بیٹ پوائنٹ اس لانت سے بچنے کے لیے فور رکا سویشن اسے جائے گناہ فور رکا سویشن چار رکتوں کی سویشن وہ یہ ہے کہ جب بھی بچنا آسان نہیں ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی سپیچن پوسیس کو زندہ کرنا ہوگا کسی ولیے کامل سے ربستہ ہونا ہوگا یہ آپ کی بچ بختی ہے کہ آپ کے مردی آپ کے شیخ ایک روحانی سنسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور صرف اسے نالج نہیں دیتے آپ کو تصویب ہی دیتے ہیں ہمارے پاس تو وہاں بولا بود بھی آتے ہیں بدعقیدہ بھی آتے ہیں بدعقیدہ جو تصویب کو مانتے نہیں لیکن ان کے بچے وہ دھرکس میں مبتلا ہیں اپنی زندگی پر بہت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سوپی تو نہیں بنیں گے صرفی ہی رہیں گے لیکن اس لانت سے بچانے کے لیے کیا ان چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں وہ بہت شرک ہے دعکہ پر بگانا سے خادہ پر بگانا سے ان کو تو بگانا لیکن یہ ان کی دعویر میں یہ مفیدے ہم نے دیکھا کہ بے شمار لوگ اس تعلیم پر ہمار کر کے اور ترینی ہے اور کھو جائیں گے اور جائیں گے بچتے ہیں اور جوڑ مل جاتا ہے اور جب وہ گھنے جوڑ کہ اس دوران جب آپ اپنے نفس کا مقابلہ کر رہیں اس دوران اگر آپ نے بردے لیا پھر کہہ کریں گے یہ بات رکھ کریں کہ آپ چار رکھتیں ادا کریں گے I need full commitment from each and every one of you Everyone is present here If you've never taken drugs اگر فیچر میں آپ نے ڈرگ لیا تو آپ چار رکھتیں ادا کریں گے دو رکھتیں توبہ کی اور دو رکھتیں شکرانی کی توبہ کہ یا اللہ جو آج میں نے اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے اپنی کمزوری کی وجہ سے شیطان کی حملے کی وجہ سے اگر آج میں نے ڈرگ لیا تو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور توبہ کی بات توبہ کی دو رکھتیں پڑھنی ہے ان دو رکھتوں کو پڑھنے کے بعد شکرانے کی دو رکھنے پڑھیں یاد رکھیں اگر آپ کو گناہ کر رہے ہیں شیطان آپ کو گناہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں گناہ کر اگر آپ گناہ نہیں کرتے تو شیطان کو تکلیف پونچتی ہے اگر آپ گناہ نہیں کرتے اگر آپ ڈرگ نہیں لیتے تو شیطان کو تکلیب پہنچتی ہے لیکن اگر آپ ڈرگ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد توبہ بھی کرتے ہیں شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں تو اس سے شیطان کو اور زیادہ لگلی پہنچتی ہے اس سے شیطان کو اور زیادہ لگلی پہنچتی ہے مجھے ایک بھائی نے کہا میں توبہ کر رہا چاہتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے فریکٹیکل میتھل دلاتا ہوں چار اکھٹے پڑھنی ہے گنم سے بچنے کیلئے اسے کہا ٹھیک ہے اس نے مجھے کہا کہ پہنے دن میں نے چالیس رکھتے گئی میں نے اس میں دس گناہ کیے ہر گناہ پر چالیس رکھتے ہیں کہہ دوسرے دن چھتیس پھر بہتیس رکھتہ رکھتہ اب وہ وقتہ ہے کہ ایک رکھت بھی نہیں کرتا کیوں وہ اس لیے شیطان جلدہ ہے اگر شیطان تو اس بات کا علم ہو گیا ہے اگر شیطان تو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر اس نے درگ لے لیا تو پھر یہ مجھے مارے گا بھی یہ بدلہ بھی نہیں گا یہ بھی میں دلے گا یہ رکھے گا نہیں ہم کہتے ہیں شیطان ایک مکہ مارے تو گر نہ جو گر کے لیے جو گر نہ جو گر نہ جو گر نہ کھر نہ کسیس پاسیبل آقا میں تو داکھ رہا کہ ٹھیک 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 کسیس پاسیبل نہیں اٹھو وہ ایک مارے تو تم اسے دس مارے کمہ تم چار تو مارو اس میں آپ کو درگ سپینے پر مجبور کیا آپ اس پر کون چار رکھتیں ادا کریں اس کا فائدہ کیا ہوگا اسے ایک تنہارے گناہ نہ کرنے سے تقلیف تو ہوئی لیکن اعتمد سے اس بات کی یقین ہو گیا کہ اس میں گناہ کرنے کے بعد چار رکھتیں پڑھنی ہیں ایک وقت آئے گا تم درگ کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے ہو گئے گا نہیں نہیں درمی بھی نہ وہ خود رکھے گا وہ خود رکھے گا ہو گئے گا درگ نہیں پینا شراب نہیں پیلی کیوں اسے پدائے کہ اگر پی نہیں تو یہ بدلہ لے گا اس کا بدلہ بہت سبت ہے تو ایک شخص نے ایک نماز مس کر دی ایک نماز بدل کی قضاء ہو گئی تو پھر وہ سلسل ایک سال روزے رکھی ایک سال روزے رکھے شیطان سے بدلہ لینے کے لیے لیکن اس کے بعد پھر نماز قضاء نہیں ہوئی کیوں؟ کیونکہ پھر اس کے بعد اسے کسی علام قلق کی ضرورت نہیں تھی شیطان خود آکے لگاتا اسے نماز ادا کر دی نماز قضاء نہ ہو جائے مجھے ایمان خانتا تھا کہ ایک قضاء ہوئی تو ایک سال کا روزہ اب ایک اور قضاء ہو گی تو پھر پتہ نہیں کیسے بدلے لے گا امام آسن کے پاس ایک بندہ ہے اس نے کہا میں نے کچھ خزانہ رکھا تھا کچھ ماد رکھا تھا کم ہو گیا کوئی ورد دی چیئے امام آسن نے کہا ورد دینا میرا کام تو نہیں ہے لیکن ایک طرف یہ عمل دیتا ہوں ایک سو رکھتے پر ایک سو رکھتے پر اور ایک سو نفر ادا کرنے کے بعد تجھے وہ میر جائے گا ابھی اس پر چند رکھتے ہی رات پڑی تھی کہ یاد آگے کہ خزانہ میں نے کہاں چھپایا تھا وہ دولت میں نے کہاں چھپائی تھی یاد آئی خزانہ لیا دن کے وقت امام آسن کو حنیفہ کے پاس گیا کہا جہاں میں نے مال و اسباب چھپایا تھا کہ جہاں یاد آگیا کہا کیا کمال گے دلیا آپ نے فرمایہ وظیفہ کچھ نہیں تھا مجھے پتا تھا کہ شیطان تیرے خزانے کا دشمن ہے یہ جو بھول گیا تھا نا شیطان تجھے اس خزانے سے محروم کرنا چاہتا تھا شیطان نے تیرا خزانہ چھپا دیا تھا لیکن وہ دنیا کا خزانہ ہے یہ سو رکھتے آخرت کا خزانہ ہیں وہ یہ تو قبول کر لے گا کہ تجھے دنیا کا خزانہ مل جائے لیکن یہ سو رکھتوں کا خزانہ تجھے نہیں دے گا تو میں نے کہا سو رکھتے پڑھ لے اگر تو سو رکھتے پڑھے گا اس یقین کے ساتھ خزانہ نہ ملا تو پوری ادا کروں گا تو وہ شیطان جس نے تجھے بھولا دیا تھا وہ خزانہ رکھا گیا وہ خود یاد دیا دے گا لیکن میں تجھ سے پوچھنا جاتا ہوں کیا تُو نے سو رکھتے پڑھی تھی وہ نے کہا نہیں حضر جب وہ یاد آگیا تو پھر میں نے سو رکھتے چھوڑ دی کہا شیطان سے مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ دنیا کا خزانہ مل گیا ہے تو اب اس سے بدلہ لیتا آخرت کا خزانہ بھی حاصل کرتا اور سو رکھتے پڑھی کرتا ہماری پڑھوں یہ ہے درگ سے بچیں گے درگ نہیں رہیں گے شعب نہیں کییں گے بھئی کیسے شیطان سے بدلہ بھی رہی ایک تو مباہ کاموں سے بھی بچنا ہے اور دوسرا بدلہ بھی رہینا ہے شیطان سے چار رکھتے ہیں پہلا ایک پوائنٹ کہتا بری صحبت سے بچنا مباہ کاموں سے بچنا چھے ہفتوں کو یہ میں نے عمر بتایا ہے اور پھر 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 آج کے بعد ایرادر کر لیں صرف درس کی عوالے سے نہیں صرف شراب کی عوالے سے نہیں کوئی بھی دنا ہو گیا تو ہم چار رکھتے ہیں ناظمی پڑھیں چار رکھتے ہیں ناظمی پڑھ کے ہم شیطان سے بھگنا لے گی اور پھر چوتھا پہنچی ہے ہر روز روت سونے سے قبل نحاسبہ کروائیں پورے دن میں آپ نے جتنی نیکیاں کی ہیں پورے دن جتنی نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں آج فرد تیرہ حضرت کی ہے اللہ میں اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا یہ تیرے قرم سے میں نے ادا کی طرح شکر ادا کرتا ہوں میں نے اپنے وائبین کو دیکھا اور مسکرایا روز کہتا ہے تیرے قرم کے بارے ممکن نہیں تھا آج میں نے صدقہ بیا تیرے شکر ادا کرتا ہوں آج میں نے قرآن پڑھوں تیرے شکر ادا کرتا ہوں آج میں نے دین کی قacksیت طرح شکر ادا کرتا ہوں پورے دن کے اچھے عمال نیکیوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے پھر اس کے بعد پورے دن کی گناہوں کو یاد کرنا ہے گناہوں سے طوبہ کرنا یہ چار libert字 گنا پہ پر idee چار طور پھر آپ کو آج دے رہے ہوں حدیث کی مثال میں 4 practical methods of refraining from alcohol and drugs اس ڈرگز کی لانت سے پچھنے کے لیے یہ چار practical methods ہیں ان پر آپ عمل کریں پھر دیکھیں انشاءاللہ دل کی دنیا کیسے عباد ہوتی ہے پھر دل سے پھر اس کے بعد تذکیئے نفس کے گناہ ان کے ساتھ دروازوں کو بند کرنے کا practical طریقہ ہے وہ کسی اور موقع تاہم انشاءاللہ دلہ اس کو بیان کریں گے شہد ہیں تو صرف ان چار points پر میں آپ آج کی سیتر کو اس قطبو کو حتم کرتا ہوں کہ ان چار points پر آپ عمل کریں دل کے گناہوں کے ساتھ دروازوں کو بند کرنے کا جو practical method ہے اس پر پھر آپ عائدہ عمل کریں گے بتائیں گے اور اس کے ذریعے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کیسے ملے گا حضور کی پھر محبت کیسے ملے گی حضور کا عشق کیسے ملے گا حضور کا خوب کیسے ملے گا حضور کی زیادت کیسے ہوگی اگر آپ اس دھگ سے بچیں گے اس کی نادت سے بچیں گے پھر پدینے والے آپ کا کرم فرمائیں گے ایسا کرم فرمائیں گے ایسی رحمتوں کی برسات ہوگی ایسی انعیتوں کی برسات ہوگی کہ دنیا کی محبت دل سے نکر جائے گی پھر فقط مدینے والے کا چہرہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگا پھر دل سے ایک آواز آئے گی پھر کوئی بھی کہے گا کہ آپ گناہ کر لے تم کہو گے نہیں ایسی دنیا کی آرزی محبت آرزی چاہت آرزی الفت اور آرزی لذت کو کیوں حاصل کروں مجھے تو تر کے لذت کی لذت مل گئی ہے تر کے لذت بھی نہیں لذت سے کم کچھ مزا اس کا بھی دیکھا چاہیے اگر لذتیں تر کے لذت بدانی بگر لذتیں نفس لذت نخانی جب تر کے لذت کی لذت مل گئی تو پھر تم کہو گے کہ وہ جو سبب وجود کائنات ہیں وہ جو مستا کے نو لاکہ نمہ خلق تر افلاک ہیں وہ جن کے لئے کائنات بنائی گئی وہ کہ اگر وہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی وہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے وہ نہ ہوتے چاند تارے نہ ہوتے وہ نہ ہوتے یہ محسنے نہ ہوتی وہ نہ ہوتے یہ ملاد نہ ہوتی وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا جن کے لئے کہا گیا زمین اور زمان تمہارے لیے مقید اور مقاہ تمہارے لیے چنین اور چنہ تمہارے لیے بندو جہاں تمہارے لیے قدن میں ہچا تمہارے لیے تحد میں ز bureaucracy تمہارے لیے ہمانے یہاں تمہارے لیے انتہیں بھی وہاں تمہارے لیے جناں میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلن سزائے مہن یہ ایسے منر یہ امد و همان تمہارے لیے یہ امد و همان تمہارے لیے او نہ یہ دھون کو پھن پھنکہ طرح مند بھی نہ ہو کمانے دہر میں کلے ہیں کا تبسل بھی نہ ہو تم بھی یہ ہو ہماری ہر گفتبو کا آغاز اور ہر گفتبو کا اختیار پریلی کے مجاہلت کے کلام پر ہوتا ہے فرما کہیں یہ سباسلک وکلیچ تک یہ سباسلک وکلیچ تک یہ سباسلک وکلیچ تک آپ سننے کے نہیں یہ سباسلک وکلیچ تک یہ زباچہک لگے جو جلک یہ مہک جلک یہ چمک دھمک سب اسی قدم کی بہار ہے یہ سباسلک وکلیچ تک گل سر میں لانا بھرا چمن وہ ہی ایک جلوہ ہزار ہے ونہا تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا ونہا ہو تو باغ ہو سب کلا بعد اب چکالو سرے بلا کہ میں نام لوگ گلو باغ کا گلے تر محمد مصطفیٰ اللہ اللہ محمد مصطفیٰ اللہ 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 CH زمج میں آئے گا بغیر فرسٹیکل کے زمج میں نہیں آئے گا قرآن پہ ایک آئے کا پیشن جندگی میں بہار آجائے جندگی میں نتھار آجائے کالے گورے سے مطلب نہیں کالے بھی سنگل ہوتے ہیں گورے بھی سنگل ہوتے ہیں اور اس کے دروار میں مالک کے دروار میں جاتا پوچھے نہ کوئی ہر کو بھجے سوہلکار ہو جاتا ہے جو اس سے کیا کرے جو اس کی یاد کرے وہ اس کا ہو جاتا ہے حضور واری صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی محبت کے لیے محبت رسول شرس ہے اور محبت رسول کے لیے والدین کی محبت شرس والدین کی محبت کے لیے پیر کی محبت شرس ہے جب تک ان شرطوں پر تم جامدن نہیں ہوں گے ان شرطوں پر تم عمل نہیں کرو گے تمہاری زندگی ادھو بھی رہی گی تمہاری زندگی میں بہار آئی نہیں سکتی تمہاری زندگی میں نکھار آئی نہیں سکتا تو زندگی میں نکھار چاہتے ہو تو بسم اللہ تمہیں ماں باپ سے کرو ماں باپ کو راضی کر لو خدا رسول سب راضی ہو جائیں گے ایک طرح تم کو کسی کو راضی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تم کو فیر صاحب کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے والین پہ راضی کر لو سب راضی ہو جائیں گے پھری عائل کے عائل پہ راضی ہو جائیں گے جس گرنی سے نکل جاہو گی وہ سب راضی ہو جائیں گے پھری کائنات جاتی ہے اللہ نے پھری کائنات کی ہر شیئے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیط پرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے ہوں ہر شیئے میرے نور سے تو ہر شیئے جیویت ہے جادیت ہے تم کو اس کا گیان نہیں تم کو اس کا علم نہیں جیسا تم قرم کروگے جیسا تنسان کرو گے تو ایسا اثر تم کو پیڑ دوڑے دینا شروع کرنے کے زمین آسمان دینا شروع کرنے کے میں نے بہت سے مصروں کے واقعات کے آئے ہیں جو پوری پوری زندگیوں نے کچھ کھایا ہی نہیں کچھ کیا ہی نہیں ان کو خودرت نے ایسا راج بتا دیا وہ راج ہم سب کے اندر ہے وہ راج ہم سب کے اندر ہے کہ پوری زندگی انسان کچھ نہ کھائے اور جوان رہے وہ راج جاننے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہوگی اللہ نے بڑی محنت کی حضرت حضرت علیہ السلام سے ملاقات کیا وضائد پڑھیں گے اسے ملاقات کیا اور ان سے وہ راج ہم سا کہ حضور آپ اتنے سال سال اتنے کروڑوں سال اتنے ہزاروں سال کے آپ جوان ایسے وہ راج تمہارے افسوس افسوس کی سکھائے نہیں جاتے افسوس کی افخانگاہوں میں اتنے کا ہو fuckin افسوس کے افخانگاہوں میں بہت کم 1-2aaaa مشاہد سوفیوں کو چھوڑ کر کے باقر experts خیال لینا دینی اُن کو تو لینا دینا ہے الہ تو محسوس اگر دلوں کا شکر چاہتے تو اللہ کا نہیں قطر ہو لیکن اللہ کا ذکر کرے سے وہ بھی تو تم کو معلوم ہونا چاہیے وہ دیکھنے کو سائنس ہوں بھی تو معلوم ہونا چاہیے یہ جسم میں سب سے تیلتی چیز تمام علماء اکرام کی اور تمام سامنہ اکرام یہ جسم میں سب سے تیلتی چیز دم ہے دوارہ دم سانس لے تم ایک کام کرنا جب نماز ہونا کم سے کم اٹھائیس بار سانس لے اگر سکون کا ملے میرے نماز لے اٹھائیس بار گہری سانس لو سکون کا سمندل ہے تمہارے اندر تمہارے اندر سکون کی مہنے اے کیا کہنے سکھانے اے جبارک شکھو تو بڑک بڑک بادشاہوں میں بہریا نشین فقیوں کے درباروں میں بڑک بڑک شہنشاہوں میں مغلیہ سمرہ کونے تو بڑک 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 شہنے پہ پہرائے وقت کی چھوٹیوں کو پڑک سروں پڑک بلاوک جرین بلاوک جرین ان کو معلوم تھا موسیقی موسیقی